جیسا کہ آج بات کریں گے پاکستان کے ٹیلینڈ کی تو پاکستان میں ٹیلینڈ کی کوئی کمی نہیں پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر سیون شریف سے تعلق رکھنے والے میڈل کلاس فیملی سے علی مرتضی سولنگی جنہوں نے سیون سے سیلیکون ویلی تک کس طرح سفر کر کے نا صرف سندھ کا بلکہ پورے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اسی حوالے سے علی مرتضی سے پوچھیں گے کہ سیون سے سیلیکون ویلی تک ان کا سفر جو ہے کس طرح رہا اور آگے ان سیون کا فیوچر پلاننگ کیا ہے تینکیو ماجد آپ نے اپنے چینل کے اندر مجھے مدعو کیا اور مجھے ایک موقع دیا کہ میں آپ کے ویورز کے ساتھ بات کر سکوں جسے کہ آپ نے کہا کہ میرا تعلق سیون کی ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے میرا اور یہی سے میں نے اپنی ایجوکیشن کا ایک جنہوں اسٹارٹ کیا میری میٹر کے اندر الحمدلہ پوزیشن تھی جس کے اندر کوئی سکسی فائی تاؤزن اسٹوڈن سے اس کے اندر میری فرس کلاس پوزیشن تھی اور الحم اس کے بعد میری کوالیفیکشن کا جو اسٹارٹ ہوا میری بیچلر تھی بیچلر سافٹر انجنیرنگ سن یونسی سے اس کے بعد میں چلا گیا کراچی یونسی کے اندر جہاں سے میں نے ماسٹر کی اور کوئی پندرہ سال کا ایکسپیرنس ہے میرا ڈیفرنٹ سیکٹرز کے اندر آئی ٹی کے اندر اور گزشتہ چار سال سے الحمدلہ میں نے ٹرگٹ کیا انٹرپیونرشپ کو ٹیک انٹرپیونرشپ کو جس کے اندر یہ تھا کہ ہم اپنے کسی آئیڈیاز اور انویشنز کو لے کے ہم کوئی اپنے ہی سولیشنز کے اوپر کام کرے اور انہی سولیشنز کو ہم بیچے دنیا کے اندر تو الحمدلہ چار سال سے میں ڈیفرنٹ سولیشنز کے اوپر کام کرتا رہا اور ڈیفرنٹ سیکٹرز کو میں نے ٹرگٹ کیا پاکستان کے اندر لیکن انفرچنٹلی یہاں پہ گورنمنٹ کے اندر وہ ویل نہیں تھی جس کے اندر ہم وہ کام کر سکے اور بلاخر گزشتہ سال میرا کومپیٹیشن تھا پاکستان کے اندر نس یونسی کے اندر گلوبل ایکسلیشن پروگرام کے نام سے جس کے اندر میری پوزیشن تھی فس پوزیشن تھی پاکستان اور اس پوزیشن کے بعد مجھے یو ایس گورنمنٹ نے وہیں انوائٹ کیا تھا سلیکون ویلی کے اندر کیلیفورنیا کے اندر جس کے اندر اگین وہاں پہ کچھ کامپیٹیشن ہوا تھا چار مینے میں وہاں پہ ایسری تھا اور وہاں پہ ایک کامپیٹیشن تھا گلوبل لیول پہ جس پہ تھرڈی کنٹریز نے پارٹیسپیشن لی تھی اور کوئی ایک سو پچیس کے قریب ڈیفر مجھے جو ابھی بیک کر رہا ہے وہ ٹیم ڈریپر کر رہا ہے ٹیم ڈریپر سلیکون ویلی کا بلکہ یو ایس کا دنیا کا بہت بڑا نام ہے انویسٹر کے حوالے سے جو بندہ تقریباً ٹیسلا بائدو ہاٹ میل یاہو ان ٹائپ کمپنی کے اندر جو انویسپنٹ کر چکا ہے وہی بندہ ہے جو مجھے اس وقت سپورٹ کر رہا ہے یہ بینگ سندھی بینگ سیوانی بینگ پاکستان یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ ٹیم ڈریپر نے گزشت سال دوزار انیس کے اندر کوئی دو سو چھپن کے قریب ڈیفرنٹ کمپنی سی ان کو ان کے پاس آئیں ان میں صرف پانچ کمپنی کے اندر جو نے وہ اپنی انویسپنٹ کی اور ان کو بیک کیا تو بائی لک اس میں میں بھی ہوں الحمدلہ تو آپ کی جو یہ ابھی ڈریم ٹرپ جو سپورٹ کر رہا ہے آپ کی جو کمپنی ہے یہ اس کا بھی نام آپ ناظرین کو بتاتے چلیں میرے خیال میں تو پولوٹا ہے پولٹا پولٹا یہ پولٹری انڈسٹری کا سولیشن ہے تو کیا کرتی ہے پولٹری پولٹ پولٹری فارمرز کو سپورٹ کرتی ہے نارمی ہوتا یہ ہے کہ پولٹری انڈسٹری بہت زیادہ لیکیورٹی یعنی بہت زیادہ فائدہ تو ہے اس کے اندر لیکن بہت زیادہ سنزیٹیو ہوتی ہے کیونکہ ڈیزیز کا آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے ایک ہی مرتبہ میں کوئی ڈیزیز آتی ہے تو بڑے لیول پہ اس کو لوس ہوتا ہے فارمرز کو تو ہم کیا کرتے ہم ریموٹلی ان کو مانیٹر کرتے اور ریموٹلی اس کو کنٹرول کرتے تاکہ فارمرز ا اگر ایک فارمر کراچی میں بیٹھا ہے اس کے کوئی ہنڈر کے قریب کنٹرول شیڈ ہے چاہے وہ کہیں بھی بیٹھا ہوا وہ اگر ٹرپ پہ چلا جاتے دوبی یا یو ایس تو وہیں بیٹھ کے اپنے فارمز کی ریال ٹائم میں ایک ایک منٹ کی انفارمیشن اپنے موبائل پہ وہاں دیکھ سکتا ہے یہ ہمارا کام ہے تو ابھی بات کریں گے موجودہ صورتال جو کرونا وائرس کی چل رہی ہے اس میں بھی جو ہے پاکستان کے اندر علی مرتضیٰ سولنگی جو ہے اول صف پر جو ہیں ابھی نظر آ رہے ہیں انہوں نے کرونا وائرس میں جو اپنی محنت سے اپنے دماغ سے اپنے آئی ڈی آز سے جو چیزیں بنائی ہیں ان سے بھی ہم مطارف کروائیں گے علی مرتضیٰ ابھی آپ نے کیا کیا ہے دیکھیں میں جیسے آپ جانتے کہ میں انویٹر ہوں اور ہم ایک انویشن ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو جیسے کوویڈ نائنٹین کا ایک ہمارے پاس امرجنسی آئی ہے انٹرنیشنل ہی تو ہمارے پاس دو آپشن تھے یا تو ہم لاکڈاون کی وجہ سے بیٹھ جائیں یا ہم اس لاکڈاون کے کنڈیشن کے اندر ہم کچھ کنٹریبیوٹ کریں اور جیسے ہم پاکستان سے براؤن کرتے ہیں تو پاکستان is the seventh largest country in the world اور ہمارے پاس انفارچنلٹی ہمارے پاس رسوس کی کمی ہے تو ہمیں بینگا انویٹر ہمیں کچھ کرنا چاہیے تو علم دلہ ہم فارغ نہیں بیٹھے اور ہم میں اور میرے ٹیم کے ساتھ ہم نے کچھ چاہا کہ ہم کچھ کام کریں کس کے اوپر کچھ ہیلتھ کے اندر تو علم دلہ ہمارا فرس اٹیمٹ رہا وینٹی لیٹر کے اوپر کیونکہ وینٹی لیٹر ایک الگ ایک بہت بڑا ایک میجر ایشو بننے جا رہا ہے ہمارے پاس کہ ان کیس اگر حالت ہمارے پاس کنڈیشن ورسٹ ہوتی ہمیں پہلے اس کی تیاری کرنی چاہیے تھی تو ہم نے علم دلہ ہمیں وینٹی لیٹر کو اٹیمٹ کیا اور وینٹی لیٹر کے اندر ریسنٹی کوئی دو مہینے پہلے پاکستان انجننگ کاؤنسل انڈی ایم ایم ایشنل ڈیزارٹر منیجمنٹ اتھارٹی ان کی طرف سے وہاں پہ جو پاکستان کے بیسٹ انویٹر سے انہوں نے مدو کیا تھا کہ وہاں آپ آئیں اور آپ اپنے وینٹی لیٹر کے ڈیزائن کو پریزنٹ کریں تو ان چھے میں سے انیشل چھے میں سے علم دلہ میں بھی تھا اور اس کے اندر ہمارا جو ڈیزائن انیشلی ڈیزائن ہمارا پاس انجننگ کاؤنسل کی طرف سے اپروو ہوا اور ہم ٹاپ ٹو کے اندر آ چکے تھے تو اس وقت ہمارا جو وینٹی لیٹر ہے وہ علم دلہ بن چکا ہے اور ہم اس وقت تو ٹیسٹنگ ان ٹرائل کنڈیشن کے اندر چاہے ہیں میں اپنے ویورز کو اپنے ویورز کو جو نہیں بتانا چاہے یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی میڈیکل کی جو ڈیوائس بنتی ہے وہ میڈیکل کی ڈیوائس بڑی کرٹیکل ہوتی ہے اس کی سرٹیفیکشن اس کی اس کے اپروولز اتنے ایزی نہیں ہوتے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ نارمال اگر ہم اس کے اپروول کے پروسس کو دیکھیں یہ ایک سے ڈیڑھ سال سے دو سال تک ان کے اپروولز کا پورا پروسس چلتا ہے لیکن جس بکاز آف دی کوویڈ نائنٹین اس وقت تھوڑی لیننسی ملی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس وقت امید ہے کہ ہم وہ ایک سے ڈیڑھ سال ت اپروول تک تو نہیں جائیں گے انشاءاللہ ہم کوئی ایک دو مہینے کے اندر ہم اس کنڈیشن تک پہنچ چکیں گے تو ابھی تک ہمارا وینٹی لیٹر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹرائلز کے اندر گزر چکا ہے مزید وہ ٹرائلز چل چکے ہیں کراچی کے اندر انڈس 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 کے اندر ہمارے ٹرائلز چل چکے ہیں اس کے ساتھ جو سیکنڈ ہماری جو اپروچ چلی الحمدرم نے پی سی آر مشین کو ہم نے ٹارگٹ کیا کیونکہ پی سی آر ا ایک اگین ایک دوسرا ایک بہت بڑا گیپ ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے اندر چوبیس کروڑ اگر اس کی آبادی ہے تو ہمارے پاس اس وقت جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی پاکستان کے اندر موجود ہے وہ ہارلی تھری تھاؤزنڈ سے زیادہ نہیں ہے تو جب تک آپ ٹیسٹ نہیں کر پاتے تب تک آپ پیشنز کو ڈیگنوز کیسے کریں گے آپ ان کو ٹریٹ کیسے کریں گے تو ہم نے پی سی آر کے اوپر کام کیا اور پی سی آر مشین وہ مشین ہوتی ہے جو آپ کے آر این اے اور دی اے کے اوپر کام کرتی ہے اور پیشنز کے سیمپلز کے بیس پر اس کی ڈیزیز کو جو وہ ڈیگنوز کرتی ہے سیکنڈ اپٹے ہمارا پی سی آرہے ہیں اگین بدکسمتی سے پاکستان کے اندر ہمارے پاس کوئی ایسے میکنیزم موجود نہیں ہے جو ٹیسٹنگ پروسیجرز موجود نہیں ہے کیونکہ ایسا کوئی ایکٹیوٹی ہوئی نہیں پاکستان کے اندر ہم کبھی بھی ہارڈ ویر مینیفیکچر کر ہی نہیں پا رہے تھے اسپیشلی میڈیکل کے اند تک کوئی ہماری افرڈ نہیں تھی تو اس وقت وہاں فرس ٹائم بڑے چیلنجز آ رہے ہیں ہمارے پاس انڈی اے میں کے طرف سے ڈریب کی طرف سے پاکستان انجنئنگ آنسل کی طرف سے تاکہ ہمارے پاس پروسیجرز پہلے بنیں ان پروسیجرز کے بیس پہ ہم جو اپنی مشینز کو ٹیسٹ کریں تو الحمدرہ ہم ٹیسٹنگ فیس کے اندر ہیں اللہ سے امید ہے کہ ہم کچھ ہی منس کے اندر ہم پی سی آر کے اپروال کے اوپر بھی انشاءاللہ چلے جائیں گے تو بات کریں گے آگے ایک اور میرا سوال ہے کہ علی مرتضی آپ ایک سیون سے چھوٹی سی فیملی سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے نام روشن کرنے والے میں کہوں تو سائنس دان بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں آپ نے جو اتنا کچھ کیا ہے اتنے ڈیوائز بنا ہیں ان سب میں ایک بندے کا تو کام نہیں ہوتا دماغ دماغ تو ایک کا ہوتا ہے لیکن ایک ٹیم ورک ہوتا ہے تو آپ کی ٹیم میں کون کون سے بندے ہیں جو ابھی اس وقت آپ کے ساتھ ہیں اور آگے کی کیا پلاننگ ہے کہ علی م مرتضی بھی پیدا کرے گا یہاں صرف علی مرتضی ایک ہی رہے گا دیکھیں جو ویجن ہوتا ہے ویجن ٹاپ ٹو بارٹن ڈرائیو ہوتا ہے اگر جب ٹاپ پہ آپ کے بعد بندے ویجنری ہوتے ہیں تو آگے ٹیم کا چلنا بھی آسان ہوتا ہے تو الحمدلہ میرے پاس ٹیم بڑی اچھی ہے اور ویداؤ ٹیم کوئی کام نہیں کر سکتا میرے پاس ٹیم اس وقت جو کام کر رہی ہے اس وینڈی لیٹر کے اوپر جنیت خان ہے کراچی میں میرے ساتھ جو ک پاس کر رہا ہے نور خوخرے عویس خوصو ہے اور ڈکٹر نعدیم سومر اور ڈکٹر ڈکٹر حفیظ تاہر ہیں اس طرح سے لو کام کر رہا ہے بی سی آر کے اوپر ہمارے پاس کام کر رہے ہیں عویس خوصو کام کر رہے ہیں حسام خوصوکوم کر رہے ہیں اگر انھ کے ساتھ جو جو لوک Sunday目 такая کام کر رہے ہیں تو میرے پاس ٹیم الحمدلہ بہت اچھی ہے وہ موصلی ٹیم میرے پاس یہیں لوکلی سیونٹ سے بلانگ کرتی ہے یہ بندے میرے پاس کام کر رہے ہیں ہم کام نہیں کر سکتے رہی بات آپ کی دوسری کہ ہم ان فیوچر ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ان فیوچر کیا اکیلہ ہی مرتضی رہے گا یا مرتضی مزید مرتضی دیکھنا چاہتا ہے تو الحمدلہ ہم کام کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس ہم ریسنٹلی جیسے ہمارا ایک چھوٹا سا انسٹیٹوٹ چل رہا ہے سیونٹ کے اندر ڈی آئی سی کے نام سے اس وقت ہم within 3 to 4 منتھ ہماری اچھی منٹ یہ ہے کہ پاکستان کی سندھ کی اسپیشلی جو بڑی بڑی یونٹسیز ہیں وہ ہمارے ساتھ ایم ایو کرنے کے لیے تیار ہیں ہم بلکہ ایک پارنرشپ کے موڈ کے اندر آ چکے ہیں سندھ یونٹسی ہے مہران یونٹسی ہے اور آپ کے اسپیشلی آئی بی ای سکھر کے ساتھ ہمارا بہت اچھا کولابریشن چل لائے ٹنڈو جام سے ہمارا کولابریشن چل لائے تو ان فیوچر ہم very recent انشاءاللہ ہم ہیدر آباد کے اندر very first time ہم ایک سندھ سائنس ان ٹیکنولی پارک جو سٹارٹ اپ کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم پورے سندھ کا اسپیشلی اس کا جو ٹیلنٹ ہمارا جو رورل یونسیز کے اندر ہمارے پاس چلتا ہے اس ٹیلنٹ کو اس کو ہم بلج کریں گے یو ایس کے ساتھ اور اللہ سے امید یہ ہے کہ جیسے ہم نے سیونٹ سے کام سٹارٹ کیا اور سیونٹ میں بغیر کسی سپورٹ کے نہ تو ہمارے پاس کوئی فائننشل سپورٹ تھی نہ ہم کوئی مورل سپورٹ تھی اس کے باوجود ہم سیونٹ سے سلیکون ویلی تک پہنچے تو اس وقت ہمارا جو ٹارگیٹ ہے کہ ہم سندھ کے ساری یونسیز کے اندر جو ہمارا ٹیلنٹ بستا ہے اس ٹیلنٹ کو ہم اپنے خیرپور سکھر ان سے ہم کنیک کریں داریکٹ سلیکون ویلی کے ساتھ تو اس جو ہمارا سندھ سائنسل ٹریکنڈی پارک جو ہمارا بننے جا رہا ہے جو انشاءاللہ دو آدھے مہینے کے اندر انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے اس کے اندر ہم سٹارٹ اپس کو اون کریں گے ہم سٹارٹ اپس کو سپورٹ کریں گے جتنے بھی ٹیلنٹ ہمارے فائنل لیر کے پروجیکس جلتے ہیں ڈیفرنٹ یونسیز کے اندر ان کو ہم وہاں پہ اسٹیک کروائیں گے تین سے چار مہین ہم ان کو انکیوبیٹ کریں گے انکیوبیٹ کرنے کے بعد ہم پراپلی ان کو گائیڈ کریں گے پراپل منٹرشپ ہوگی ان کی جو انیشل فائننس کے جو مسئلے ہوں گے ان کو ہم ریزول کریں گے اس کے بعد ان سارے کے سٹارٹ اپس کو ہم برج کریں گے یو ایس کے ساتھ نارمل یہ ہوتا نہیں اگر کراچی کے بچے اگر سٹارٹ اپ کام کرتے ہیں کراچی اونسی کے اینڈی کے تو ان کا کمپیٹیشن یہی ہوتا ہے کہ وہ کراچی کے اندر ہی کمپیٹ کرتے ہیں یا اسناباز کے اندر یا لاور کے اندر کمپیٹ کرتے ہیں لیکن ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ خیرپور کا بچہ ہو یا سندھ کے کسی بھی علاقے کا بچہ ہو اس کو ہم انشاءاللہ ڈائریکٹ سلیک آن ویلی کے ساتھ اٹیج کریں گے تاکہ وہ بجائے کے نیشنل کمپیٹیشن کے اندر پارٹیسپیٹ کریں ہم یہ چاہتے ہیں یہ بڑا ایک ویجن کے اندر میرا ایک ڈریم ہے کہ ہم پاکستان کے سندھ کے سپیشلی سندھ اور پاکستان کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم ڈائریکٹ سلیک آن ویلی کے ساتھ برج کریں تاکہ وہ بجائے کے لوکل ہمارے پاس جو بلوکیج ہے اس کے اندر جا کے فز جائیں اور وہ ڈی موٹی ہوتے کے بیٹھ جائیں بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو گلوبل اسٹرارٹ اپ ایکو سسٹم کے اندر ہم ان کو جون پوش کریں اور وہیں جا کے وہ گلوبل ہی اپنی ایکسپرٹیز کو اپنی اسکلز کو جنب مانوائیں تو ہوفیلی انشاءاللہ ایک آدھے سال کے اندر میرا شدید جو کہ خواب بھی ہے کہ انشاءاللہ ایک نہیں یہاں پہ سیکن و مرتضی آئیں گے اور مرتضی وہ کراچی اور ہیدرابا سے نہیں ہوں گے انشاءاللہ وہ قندگوڑ کشمور اور سیون جس سے جو پسماندہ علاقے ان میں سے آئیں گے کیونکہ میرا یہ اپنا ایک تجزیہ ہے اور چار سال کا میرا ایکسپیرنس ہے کہ جو ٹیلنٹ اور جو ایک ایک پوٹنشل ہمارے رورل ایریاز کے اندر بچوں کے اندر موجود ہیں وہ کراچی کے یا اسلامباد کے بچوں کے اندر موجود نہیں ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ جو فرسٹریشن ہمارے سندھ کے اندر موجود ہے جو ہمارے پاکستان کے رورل کے اندر موجود ہے یہ فرسٹریشن اگر اس کو پراپرلی چینلائز کیا جائے تو یہ فرسٹریشن آپ کو بلینڈ ڈالر آئیڈیا بلینڈ ڈالر کمپنیز دینے میں بہت کم ٹائم لیں گے چہے جائے کہ اگر ہم کراچی اور اسلامباد کے اوبار ٹارگٹ کریں اور اپنا ٹائم ضائع کریں تو انشاءاللہ ان فیوچر کافی ساری امیدیں ہیں کہ بہت سارے مرتزاز انشاءاللہ یہاں سے پیدا ہوں گے تو جی ناظرین آپ نے پاکستان کے سرمائے پاکستان اور سندھ کے نام روشن کرنے والے علی مرتزاز سولنگی کی باتیں سنی جن کو پیار سے یہاں کے لوگ اشرف سولنگی بھی کہتے ہیں ان کے ساتھ ان کے جو ہیں بیٹے بھی موجود ہیں عبداللہ اور ہم آگے کی بات کریں گے کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے جو ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں ان کے سپورٹ کے لیے پاکستان کے اندر ایسے پلیٹ فارم بنائیں ایسے ڈگنوز انویشن کے حوالے سے جہاں پر وہ اپنے جو بھی ان کے آئیڈیاز ہیں وہ پیش کر کے پاکستان کا نام روشن کریں اور اپنے شہر اور اپنے ملک کا سرمایہ بنیں کیمرامین ٹیم کے ہمراہ ماجد علی قریشی سی وان ٹین نیوز سیون شریف خبر کی اصل خبر